یہ جو گوالے ہیں یہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں مال بیچتے وقت ترازو میں ہیر پھیر کرنا اچھا مال دکھا کر خراب بیچنا مسجدوں سے جوتے چورانے والی قوم مال بیچتے مال بیچتے پاکستانی عوام کی بھی بات ہو رہی ہے اب ذرا گوھر سے سنیے گا گوھر سے پاکستانی عوام کی بھی بات ہو رہی ہے جو بد دیانتی بد انوانی دھوکہ دہی کا آغاز انتہائی نچلی سطح سے کر چکے ہر لمحے محرومیوں کا رونا رونے والے دکیتوں چوروں دہشتگردوں سے خوف زدہ مہنگائی چور کرپٹ حکومت انصاف نہیں نہیں کے نعرے لگانے والے شہریوں کو جب جب خود موقع ملا تو سفاکی کی انتہا کر دی اب یہ کراچی کے ایک سڑک پر یہ جو دکیتی کے خوف سے ایکسیڈنٹ میں جانبک ہونے والے شخص کو بھی شہریوں نے نہیں بکشا لانت ہے تم لوگ کے لانت اور بات بات میں بھارت کو دھمکی دینے والی قوم آج ٹھرمٹر پیاج کے لیے ترز رہی ہے لاہور میں سبزیوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور یہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے ایک عام آدمی آپ کو پتہ ہے کچھ خرید نہیں سکتا اس کی قوتیں خرید دم توڑ چکی ہے اس وقت ہم دیکھیں کہ سبزیوں کی قیمتوں میں ہوشروبہ اضافہ ہو چکا ہے کام کر رہا ہے ہم کچھ گھروں کا یہ عمر ہے ہماری کام کرنے کی بھیق مانگنے پہ آگئے مٹھا ہم لوگ بھیق مانگنے سے بھی بھیق نہیں ملتی روتے ہم لوگ لالالاسو سے اس وقت سبزیوں کی قیمتوں کو جو ہے وہ پڑھ لگ چکے ہیں پیانس جو ہے وہ اس مارکٹ میں جو سرکاری ریٹ ہے وہ دو سو نوے ہے جبکہ ہر دکان پہ جو ہے وہ تین سو کہیں تین سو دس روپے میں جو ہے کمر توڑ مہنگائی ہے اور مہنگائی ہے ہی ایسی اتنی زیادہ ہے اب آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی ایک مہینہ پہلے اگر پندرہ ہزار میں پورا اپنا راشن خریدتا تھا تو آج آپ کو پتہ ہے اتنا ہی راشن آپ سب جو سن رہے ہیں آپ لوگوں کی دلوں کی آواز ہے آج اتنا ہی راشن خریدنے کے لیے اس بندے کو بیس ہزار روپے چاہیں اتنا ہی راشن اور اب تو صرف غریب ہی نہیں بلکہ جو میڈل کلاس طبقہ ہے متوسط طبقہ ہے اور بلکہ امیر روگ بھی مہنگائی سے شدید پریشان ہے کہنے بہت مہنگائی ہو گئی ہے کہ صرف کھانے پینے کی شعار جس میں سبجیاں خاص طرح پر آلو، ٹوماتر، ادرک، لیسن، میتھی یہ چیزیں شامل ہیں یہ چیزیں صرف مغائی جائیں اس کی محدود پیمانے پر درامت کرنے کی اجازت دی جائے تو رمجان کا مہینہ چل رہا ہے بیس روزے ہو چکے تو کیوں نہ کچھ پاکستانی سبجیو کی ریڈ جان لی جائے تو یہ پاکستانی ہمیشہ کشمیر کشمیر کرتے ہیں تو ان کو کشمیری سبجیو کا اور فروٹ کا ریڈ دکھا کے اچھے سے چلاتے ہیں اور یہ جلیں گے تو اپنا ہوگا ملوران جان فیجا خلیبہ جی آپ بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو بینا دیر کیے چلتے ہیں پاکستان پیاز انڈیا میں تیس روپے پچیس روپے گیجی ہے پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ تین سو بیس روپے گیجی تک شیل ہو رہا ہے کیا وجہ ہے یہ سر بہت مہنگائی ہے انڈیا والے ڈریک تو ہمیں دیتے نہیں یہ پہلے دوبائی جاتا ہے ادھر سے ڈالروں میں آتا ہے تو ادھر تک پہنچتے تک ہمارا دو سو دو سو بیس روپے ہمیں خرید پڑ رہا ہے تو باقی یہ جو پیاز ہے وہ تین سو بیس روپے گیجی تک شیل ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے یہ اچھا پیاز جو ہے ادھر سے ہو کر آتا ہے ڈالر مہنگے ہونے کی وجہ سے یہ بہت مہنگا ہو گیا ہے دیکھیں آپ سے جانے کے اس تائم پہ آپ جو ہے فروٹس بیج رہے ہو تو کیا سے کیا قیمت میں کس دام میں آپ بیجتے ہو یہ تو اسی روپے بیجتے ہیں کشی یہ بیجتے ہیں اسی روپے درشن بس یعنی کہ آپ اس تائم پہ جو ہے انگور اور کلے بیجتے ہو بس اس وقت دو ایک چیز بیجتے ہیں انگور کا کیا ریڈ ہے انگور یہ بھلا یہ سولہ سو روپے کیلو انگور کھٹے ہیں سولہ سو روپے کیلو انگور بہت خراب واو میرے بھائی سولہ سو روپے کیلو انگور بگرا اور ہندوستان کے اندر انگور کا ریڈ بتنانا چاہا تو اسی روپے بیجتے ہیں کشی تو یہ یہ فرق ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں زیادہ کمپیر مت کیا گر ہو یہ اپنا پیٹ بھاریں گے یہ ہماری عوام کا پیٹ بھاریں گے اکنی بڑی مہنگل ایک سو ساٹھ روپے کیلو آٹا اور کل نوٹی ویکیشن نکال رہے ہیں کہ ہم نے پچھے تر روپے کیلو آٹا کر دیا ہے کون سا نوٹی ویکیشن ہے کان ہے نوٹی ویکیشن جار جتھو ہی مرجی ہے تُسی آٹا دے ہو اب بھرہا جلید ہو کہ دے لیا ہے آٹھا گریب یہ ہوں ٹرالی پہ جا کے لیا چلے آٹھا گریب آمدہ ہی مرن رہی ہیں اے دورمنٹ سے کچھ امید ہیں مجھے کوئی امید نہیں ہے انسے ہاں امید صرف اپنے اللہ سے ہے کہ جتنے بڑے بڑے منصف پہ ان کو اٹھا کے یہ کی بڑے سازب کمار ہو یہ کی بڑے سازب کمار ہو یہ کی بڑے سازب کمار ہو جائے یہ ہے کتنی عمر ہے آپ کی میرے عمر 65 ہے ایک ٹیم کھاتے دوسرے ٹیم پھوکے بیٹھے رہے ہیں نہیں ہوتا نہیں ہوتا پورا اور مہنگا اتنی ہو گئی ہے کمانے والا ایک ہے جس کھانے والے کہاں سے پورا کریں یہ بتا اگر ایک شخص ایک جوب بھی کر رہا ہے تب بھی مشکل نہیں ہو رہا اور اگر کوئی رینٹ پہ رہ رہا ہے تو رینٹ والا تو سمجھو بہت برا حال ہے سبا شریف نے دعویٰ کیا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی عوام کو ریلیف دوں گا اس نے کب بیچیں دکھایا عوام کو کپڑے بیچتے ہوئے عوام کو کپڑے بیچتے ہوئے دکھایا اب کی یہ حکومت نہ ہے لے بلکل کراچی کا حال دیکھنے کیا کر دیا پاکستانیوں تم کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے جب دیکھنا پاکستان کیا بھی اپنے سناریو دیکھائی ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے پیوکے کے جتنے بھی بھائی بہن ہے کس طریقے سے وہ ہے مہنگائی سے جوچ رہے اور کیا کچھ وہاں پر پرستی ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھائی ہوگا اور سبزیاں کس دام میں بیچتے ہو کیا سے کیا رہتا ہے اگر ہم ٹامٹر لیں گے تو پر کےجی آپ پہ کس دام میں بیچتے ہو یا پھر وہی بات کریں گے آلو کی تو آپ کس دام میں وہ بیچتے ہو آلو ہم یہاں پہ 20 روپے بیچتے ہیں کجی تماتر آپ کو 25 روپے ملے گا اگر آپ باہر جاؤ گے 30 سے 35 روپے آپ کو تماتر ملے گا یہاں پہ آپ کو ملے گا 25 روپے آلو ملے گا 20 روپے اگر آپ آلو باہر سے خرید ہوگے تو 25 روپے سے 30 روپے کم آپ کو نہیں ملے پیاز یہاں پہ 25 روپے کجی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ایسا کشمیری ایسا ان انڈین کشمیری آپ کیا کہنا چاہو گے کیا یہاں پہ بھی رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہے مہنگائی بڑھا دی گئی ہے یہاں پہ مہنگائی نہیں بڑھی گئی ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے روزے سے پہلے اگر ٹیماتر پچیس روپے کجی تھا اس ٹائم رمضان میں آپ کو 25 روپے ملتا ہے اگر ٹیس روپے کجی تھا آپ کو ملے گا اس ٹائم بیسی روپے اگر تربوزے پچاس روپے سو روپے کجی ہوتا تھا اس ٹائم آپ کو بیس سے پچیس روپے آپ کو کجی ملے گا یعنی کہ کشمیری عوام جو ہے یہاں پہ بہت خوش ہے جلے بہت شکریہ میں کشمیر کا باشند ہوں ہم ہندوستانی ہے ملہم میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں سستہ ملتا ہے جیسے روزے کا ٹائم آیا روزے میں آپ کو ہر ایک چیز ملے گا ہر ایک چیز ملے گا وہ بھی سستے دام میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کا آپ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویڈیو دیکھ کے خود ہی سمجھ جائیں گے اور شرمشار ہو جائیں گے اور زیادہ شرمشار آپ بھی کر سکتے ہو کامنٹ کر کے مست والا ایسا کامنٹ کر دینا کہ پاکستانی پڑھے تو اس کی آتما چی گھٹے اور یہ جمہو کشمیر کی ریپورٹر ہے ہندو سارے ریپورٹر ہے ان کا چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جیدہ جیدہ سپورٹ کرو ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے ایسے ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام